اب کچھ بات ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کی مختلف شہروں سے سیکلو افراد کو حراست ملے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے ہماری نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں کیا صورتحال ہے انہی سے جانیں گے ملتان سے ساتھ حاصل ہوگا مکرم خان کا کراچی سے خرشید عالم ہمیں جوائن کر چکے ہیں پشاور سے سجاد حیدر لاہور سے جہانگی خان سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے پنڈی سے قمر المنور کا ساتھ حاصل ہوگا اور فیصل آباد سے یوسف چیما ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی سے خرشید عالم آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے تیسرا روز ہے آج کہاں کہاں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کتنے افراد کی شناخ چیک ہی گئی ہے دیکھئے میں اس وقت موجود ہوں زلہ شرقی کا علاقہ ہے سوراب گوڑ جہاں کے پانچ مختلف سپارٹس پہ یعنی گنہ منڈی، مچھر کالونی اور جنجر کالونی سمیت مختلف علاقوں میں پولیس کی کاروائی شروع ہوئی ہے اور اب تک سس پی ایسٹ ارفان بہادر کے مطابق دو سو سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں سے ستتر یعنی سیونٹی سیون افراد کو دو بسوں میں بھر کر ہولڈنگ کیا پہنچائے گیا ہے روزانہ یہ کاروائی شروع ہوتی ہے فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد اور یہ کاروائی جاری رہتی ہے تو مختلف علاقوں میں یہ کاروائیاں جاری ہیں یہاں پر ایک سب سے اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئیے کہ جو افغان کانسلٹ کا ایک دمائندہ ہے وہ لیجان کا کام کر رہا ہے ان شہریوں کے درمیان جو اس علاقے میں موجود ہیں اور پولیس کا درمیان تاکہ کسی قسم کی کوئی بدمذگی یا ناخشگوار صورتحال رونما نہ ہو سکے اور اسی طرح یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں کو لائے گیا تھا سوراب گوٹ ایس پی آفس میں ان کو باقیدہ کیک رس پاپے اور بسکٹ کے ساتھ چائے بھی ان کو پیش کی گئی اس کے بعد ان کو گلجستے کے ساتھ یہاں سے ہولڈنگ سینٹر کے لیے روانہ کیا گیا اور مزید کچھ لوگ یہاں پر ابھی موجود ہیں جن کے ابتدائش ناخت کے بعد ان کو ہاجی کیمپ کی ہولڈنگ سینٹر پہنچایا جائے گا ہولڈنگ کیمپ میں جہاں پر ان کی باقیدہ ویریفیکیشن ہوگی اس بارے میں جب سوال کیا گیا پولیس اکام سے کہ جن لوگوں کے پاس افغان سٹیزن کارڈ موجود ہے ان کو کیوں حراست ملیا گیا ہے تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے جو وہاں پر ناظرہ کی ٹیمیں ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ یہ کارڈ اصلی ہے یا فیک ہے اسی لئے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس کارڈ کل بھی کچھ لوگوں کے پاس کارڈ تھے کچھ کے پاس کاروائیاں کراچی میں کی جا رہی ہیں خرچی ڈال ہمیں بتا رہے تھے لاہور چلتے ہیں جہاں پر جھانگیر خان ہمارے ساتھ محدود ہے جھانگیر یہاں پر بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں کتنے افراد کو اب تک حراست ملیا گیا ہے یہاں سے جی گزشتہ رات سے ٹارگٹڈ ایریاز میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے مزید ایک سو پچیس افراد کو حراست ملیا ہے اور مبار پر دو دن کے دوران لاہور سے پانچ سو سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے جن کے پاس تسلی بخش جواب یا شناختی قوایف موجود نہیں تھے ان تمام افراد کو ہولڈنگ ایریاز اور مختلف پولیس سیشنز میں رکھا گیا ہے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام افراد کو جن کو گزشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے پاس افغان سیٹیزن کارڈز تھے ان کو ویریفکیشن کے بعد رہا کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے لیکن وہ پولیس کی حراست میں ہیں ان کے قوایف کی ویریفکیشن کی تصدیق کی جاری ہے کہ ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ کیوں ہے کیا یہ کسی جال ساجی کے تحت کسی پاکستانی فیملی ٹری میں شامل تو نہیں ہوئے ان تمام قوایف کی جانچ پرتال کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو رہا کر رہا ہے یا ان کے خلاف کوئی کانونی کارڈوائی عمل میں لائی جانی ہے بیشتر افراد کو ان کے قوایف کی ویریفکیشن کے بعد رہا تو کیا گیا لیکن یہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کے پاس قوایف موجود نہیں تھے ان کو ان مختص پوائنٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے جن کے پاس قوایف موجود نہیں تھے دیفرنٹ پوائنٹس پر منتقل کیا جا رہا ہے جہاں مزید جانچ پرتال کی جا رہی ہے ساتھی موجود اے گا اسلامباز سے قمر المنور بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں قمر المنور آپ بتائیے آپ کس کیمپ کے باہر موجود ہیں کیا صورتحال ہے کون سے علاقے ہیں ہارت سپارٹس ڈکلیئر کیے گئے ہیں جی بالکل راولپنڈی اور اسلام آباد جڑوہ شہر ایسے تھے جہاں پر دو روز سے کارکی جا رہی تھی ان افغان باشندوں کے خلاف جو غیر قرانونی طور پر موقیم تھے اور ان غیر ملکیوں کے خلاف بھی جو یہاں پر مختلف علاقوں میں جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا گیا تھا ابھی جس جگہ ہم موجود ہیں یہ خیبان سرسید میں ایک سکول ہے جس کے اندر ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا اس وقت ایک سو اٹھاسی افغان لوگ جو تھے وہ یہاں پر لائے گئے تھے اور ان کے قوائف جو ہیں وہ ان کی تصدیق کی گئے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سو چار لوگ ایسے ہیں جن کے قوائف کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی اس وجہ سے ان کو یہی رکھا گیا ہے اور آج یا کل ان کو تورخم بورڈر پر بھیجوائے جائے گا جہاں سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دوسرا اسلام آباد کے اندر انیس لوگ جو ہیں وہ تانشالی مار کے علاقے سے حراست میں لئے گئے تھے جو اپنا کوئی بھی شناختی دستاویزات جو تھے وہ پریڈیوس نہیں کر سکے تھے تاہم اس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ایک اچھی کارروائی یہ کی کہ جو لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے تھے ان کی جانب سے ایک شکایت سامنے آئی تھی کہ جو متعلقہ ایسے چو ہیں تھا شالی مار کے اور وہاں کا جو ایڈمن آفیسر ہے انہوں نے ان کا کچھ سامان جو ہے وہ رکھ لیا اور ان کو نہیں دیا جس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسیس پی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے تینوں جو ایسے چو شالی مار ہیں ایڈمن آفیسر شالی مار اور اے ایسائی شالی مار جو ہیں ان تینوں کو موطل کر دیا اور ان کے خلاف میکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے میکمانہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے قبر اسلام آباد اور راول فنڈی کے مجبوری صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے تھے ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں ملتان چلتے ہیں آپ پر مکرم خانہ مار ساتھ موجود ہے مکرم ہولڈنگ کیمس کی صورتحال کیا ہے ملتان میں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اب تک کارروائیوں میں کتنے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اج بلکل غیر قرونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف جو ہے پولیس اور انتظامیہ کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ تیسرے روز بھی جاری ہے اور اب تک جو ہے ایک سو بارہ افراد کی جو ہے وہ شناک کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید بتا چلوں کہ پچاسی افراد کو ہولڈنگ کیپ میں لیا گیا اور ان سے جو ہے پروف آف ریزیڈنسی جو ہے وہ لی گئی وہ جنہوں نے پروف آف ریزیڈنسی دے دی ان کو جو ہے واپس رہا کر دیا گیا ان میں سے ایک شخص سکندر نامی جو کہ اپنا شناک نہیں کروا سکا اس کو جو ہے ہولڈنگ کیپ میں رکھ دیا گیا ہے دوین بھر میں جو ہے چھے سو چھپن افراد کی لسٹیں تیار کی گئی تھی اور اگر ملتان شہر کی بات کی جائے تو ملتان شہر سے تقریباً تین سو پندرہ افراد جو ہیں وہ غیر ملکی جو ہے ان کی لسٹیں تیار ہوئی تھی اس وقت جو ہے ہولڈنگ کیپ میں جو ہے وہ ایک شخص موجود ہے اور یہاں پر ایف آئی اے کی ٹیمیں اور نادرہ کی ٹیمیں پولیس ایف آئی اے کی ٹیمیں نادرہ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں پولیس حالکاروں کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہے یہ گا مکرم فیصل آباد کرو کریں گے یوسف چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بتائیے گا کتنے مہاجرین ہیں جنہیں ہولڈنگ کیپ منتقل کیا گیا ہے کیا صورتحال ہے دیکھیں بلکل گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جو ہے فیصل آباد کے مختلف لاکھوں میں ٹارگریڈڈ کارویں ہیں یہ کرتے ہوئے تقریباً چالیس جو ہیں غیر ملکی غیرشی تھے جن کو ہولڈنگ کیپ کے اندر جو ہے منتقل کیا گیا جن کے اندر پینتیس افراد تقریباً ایسے ہیں جنہوں نے مہاجرین کارڈ جو ہے وہ پرڈیوس کر دیئے تھے جس کے بعد وہ کارڈ جو ہے نادرہ کے حوالے کر دی گیا اور ان کی چھانبین کی جاری ہے اور ان تمام کو واپس بھی دیا گیا تھا جبکہ پانچ شہری ایسے ہیں جو کہ ایک ہی خاندار سے تعلق رکھتے تھے ڈجکوٹ کا علاقہ ہے جہاں سے وہ بلونگ کرتے تھے ان کو جو ہے یہی پہ ہولڈ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے جو دستاویزات ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اس طرح گزشتہ روز کی بات کریں تو گزشتہ روز تقریباً ایک سو تیس افراد جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے پروسس کیا گیا تھا اگر مجموعی طور پر بات کریں تو اس وقت ہولڈنگ سینٹر کے اندر تقریباً اٹھارہ افراد ایسے ہیں جن کے ڈاکومنٹس کی دستاویزات جو ہیں ان کی ویریفکیشن نہیں ہو پائی ہے اور ان کو وہیں پہ ہولڈ کیا ہوا ہے ایف آئی اور نادرہ کے ادارے موقع پر موجود ہے اور ان کے کاغذوں کی تصدیق کر رہے ہیں فیصل آباد میں مجموعی طور پر بات کی جائے تقریباً اٹھارہ سو سے زائد لوگوں کی لسٹیں مرتب کی گئی تھی جو کہ غیر قانونی طور پر فیصل آباد کے اندر مقیم ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے کاروائیاں مزید کی جا رہی ہیں بات سے ہمیں بتا رہے تھے یوسف چیم آپ پشاور چلتے ہیں سجاد ہیدار امرسہ پر حدود ہے سجاد یہاں بہت زیادہ فلو ہے انخلاق ابھی یہاں پر کتنے ہولڈنگ کیمپس ہیں اور صورتحال کیا ہے جی بلکل اگر ہم پورے خیبر پختنخواہ کی بات کر رہے تو خیبر پختنخواہ میں تین ہولڈنگ کیمپس بنائے گئے ہیں اس میں سے ہم ایک یہاں پر جو پشاور ناصر باغ کا میں جو ہے ہولڈنگ کیمپ بنایا گیا اس کے اندر موجود ہیں یہاں پر نادرہ کی وینے بھی موجود ہیں ریف آئیے کی ٹیم میں بھی موجود ہیں اور خیبر پختنخواہ میں کریک ڈاؤن بھی ان کے خلاف جو ہے جاری ہے لیکن پشاور میں ابھی کریک ڈاؤن کا آغاز نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ یہاں سے ابھی بھی رزا کرانہ طور پر واپس جا رہے ہیں لیکن کیمپوں میں یہاں پر ابھی تک لوگ نہیں لائے گئے کیونکہ اب منجاب سے بھی اور گلگل بلدستان اور رزاد کچمیر سے بھی جن لوگوں کو لائے جا رہے ہیں وہ دریکٹ یہاں پر ہولڈنگ کیمپ میں رکھنے کی وجہ ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہے ہیں اگر ہم اگل تک کے ڈیٹر کی بات کریں تو کل سب سے زیادہ ترخم بارڈر کے راستے انیس ہزار سے زائد آغوان باشندے ان کو واپس آغوانستان بھیجا گیا اور اگر اسی طرح ہم انگور اڈے کی بات کریں تو انگور اڈے سے دو سو چورانوے کے قریب لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے جو انیس ہزار کل لوگ واپس بھیجے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر اتداد بچوں کی ہے بارہ ہزار اس میں بچے شامل ہیں بارہ ہزار بچے شامل ہیں شہزاد پشاور سے بتا رہے تھے موسمی نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف پاکستان بھر میں آپریشن جاری ہے اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ